میرے ہزبنڈ آٹو رکشا چلاتے تھے تو میں ان کو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس فیلڈ میرے میں وہاں سے ان کو نکالنا چاہ رہی تھی اس لئے میں نے یہ ایک سٹیپ لیا یہ ہے میسز یاسر جنہوں نے اپنا گھر گروی پر رکھ کر گھر میں ہی چھوٹی سی پیکٹری لگا لی ہے شہر اور بچوں کی مدد سے پیپر پلیٹس بنا کر یہ اب روزانہ کتنا کما رہی ہیں جانیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہاں سے مجھے آج سے دو سال پہلے میرے بھائی نے بولا تھا کہ تم یہ مشین کو دیکھو یوٹیوب پر سرچ کرو اس کے بارے میں سوچو تو میں نے تب یہ سٹارٹ کیا تھا دیکھنا سوچنا دو سال سے میں اس پر مکمل سرچ کر رہی تھا اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ شاید میں ہزبنڈ رکشا چلاتے تھے تو ہمارے پاس سے ایک ٹائم کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے میں پھر بھی اس مشین کے وزٹ کے لیے جگہ جگہ فیس ٹو فیس لوگوں کو ملی اور سب سے میں نے بات کی مشین کے ریٹس لیے راو مٹیریل کے لیے سرچ کیا اور آج میں دونوں مشینیں بنا لی ہیں تو ہزبنڈ رکشا چلاتے تھے کیا لوگوں نے کریٹسائز نہیں کیا پہلے جوات میں شروع میں کام سارٹ کی بہت زیادہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے ہو یہ کرنا نہیں ہے یہ رکشا ہی چلا سکتا ہے یہ کچھ کر نہیں سکتا فیملی میں ادھر ادھر لوگوں نے بہت باتیں کی لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے ایون میری سسٹر ہے میری مدر ہے ان لوگوں نے بھی مجھے بولا کہ تم یہ نہیں کر سکتی ہو چھوڑ دو بہت ہارڈ ورکنگ ہے یہ رکشا چلاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں اور میری سسٹر جب میں مشین فرسٹ والی بائی کی تو میری سسٹر نے مجھے بولا کہ تم نے اپنی زید نہیں چھوڑی تم اپنی زید پہ آج بھی کھڑی ہو اور آج وہ دیکھ کے سب خوش ہیں تو یہ مال آپ کون سی لوکل مارکٹ کے اندر بیچ رہے ہیں لکل یہ برگر شوارما پوائنٹس پہ فرائز پوائنٹس پہ ان کو ڈیلی بیسس پہ جا رہا ہمارا مال صرف اسی ایریا میں یا اور بھی ایریا میں جو ہر ٹاؤن چیپ ہر ایریا میں جا رہا ہے ہالسلر رہا ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہے ان کو ڈیلی بیسس پہ جا رہا ہے اپنا ایریا سارا کور ہو جائے بہت بڑی بات ہے اگر ہم اپنا ایریا کور کر لیں اس میں تو اچھا تو آپ کی یہ کتنے کا پیکٹ ہوتا ہے یہ چالیس پلیٹوں کا ایک پیکٹ ہے چالیس پلیٹوں میں سے آپ کو بچتا کتنا اور آپ کتنے کی ایک پلیٹ بیشتے ہو یہ ہم اس طرح پیکٹ میں نہیں جاتی یہ دو دو سو پلیٹس ہی ہیں سولہ سو پلیٹ جاتی ہے وہ سولہ سو پلیٹ جو ہے نا وہ ہم اٹھارہ سو کی سیل کر رہے ہیں جو ہمیں یہ ایک گھر پہ ساٹھ پیسوں کی ایک پلیٹ پڑتی ہے صرف ساٹھ پیسے کی ایک پلیٹ پڑتی ہے ہمیں گھر پہ یہ پیپر آپ کہاں سے لیتے ہیں یہ ہم پیپر نوہ بزار شالمی اردو بزار سے ہمیں یہ ایزیلی مل جاتا ہے اور کتنی لیبر مل کے یہ کام کر رہے ہیں اس میں لیبر جو سب سے میں ہیں وہ میرے اپنے بچے ہیں جو میرے چار ماشاء اللہ بچے ہیں میرے حزبن ہیں میرے ساتھ ہم سب مل کے آپ پوری فیملی کے کام کر رہے ہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے یہ اپنا کاروبار شارٹ لیا میرے حزبن آٹو رکشاہ چلاتے تھے تو میں ان کو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس فیلڈ میں رہے میں وہاں سے ان کو نکالنا چاہ رہی تھی اس لئے میں نے یہ سٹیپ لیا ان کی خاطر اور اپنے آنے بچوں کے لیے آنے والے ٹائم میں کہ ان کا ایک اپنا بزنس ہو ایک اپنا نام ہو بس اس وجہ سے کتنے بجٹ میں آپ نے اپنا یہ کاروبار شارٹ لیا اگر اس کا آپ سٹارٹ پوچھتی ہیں تو سٹارٹ پہ میں نے یہ دس ہزار سے میں نے اس کی بنیوی پلیٹس لئی تھی اس کے بعد میں نے اپنا گھر گروی رکھا مشین لینے کے لیے میں نے پھر اپنا گھر گروی رکھ کے خود میں رینڈ پر شفٹ ہوئی اور یہ میں نے دو لاکھ کی ایک مشین پرچیس کی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کا یہاں مبائل سیل کیا اور اچھاں میں نے اچھاں تبایا جمعہ کے لانے کیا ہے آپ کو کچھ بھی پیپر پلیٹ بناتے ہیں آپ کو کچھ بھی پیپر پلیٹ بناتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی پیپر پلیٹ کچھ بھی دن در دوارے ہیں ہم چھوٹگو کسی دن دنے ہوں اس کا کیا کر دیتا ہے وہ بھی سیل ہو جاتا ہے مطلب کہ کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے ہر جگہ سے کمارے ہیں جی بالکل ایسے یہ ہے جو ویسٹ ہے وہ ہمارا منتھلی مشینوں کا بجلی کا بل پورا کر دیتا ہے کس طرح پر کے جی وہ بیشت ہے وہ تھرٹی فائیو فورٹی پر کے جی سیل ہو جاتا ہے جو بیزی لی ہمارا بجلی کا جو بل آپ کی ڈیلی انکم کتنی ہے ڈیلی اس میں ہم پچیس سو سے تین ہزار پیار انکر لیتے ہیں ڈیلی اور آپ کا منتھلی جو انکم ہے وہ کتنی ہے ایٹی پلاس چلا جاتا ہے خرچے وگر آپ کاؤنٹ کر کے گئے نکالیں جیسے بھی ایٹی پلاس چلا جاتا ہے بھر کا گزارہ سائی ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے بچے پڑھتے کب ہے جب تین بار تک رات کو آپ ساتھ نیاں پر کام کرتے ہیں صبح اپنے ٹائم پر سکول بھی جاتے ہیں اکیڈمی بھی جاتے ہیں مدرسے بھی جاتے ہیں بعد میں جو فری ٹائم ہوتا ہے اس میں ساتھ یہ میری لیبر ہے چھوٹی سی یہ میرے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے ان کو کتنا بے گھر ہے یہ سارا کچھ ہی نہیں کی بدولت ہے آپ نے اپنا جو بزنس ہے کسی ایک بچے کے نام پر سپیسیفکلی سٹارٹ کیا جی بلکل میں نے میرا بڑا بیٹا محمد ازان میں نے اس کے نام سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا وہ اسٹرم میرے ساتھ یہاں مجود ہے تو واسے اسی کے لیے یہ سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کے چار بچے ہیں رائیٹ جی بلکل میرے ماشاءاللہ چار بیٹے دو بیٹیاں دو بیٹے تو آپ کے دوسرا بیٹا گا ہے وہ باہر گیا ہوا کام کے ساتھ کی مارکٹنگ کے لیے گیا ہوا مارکٹنگ آپ لوگ اسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر نہیں کرتے آپ لوگ ڈائریکٹ خود جا کے دوٹو ٹور کرتے ہیں جی دوٹو ٹور ہوتھ کر رہے ہیں اور جو خود میں مزا ہے وہ سوشل میڈیا پر آکے نہیں ہیں خود زیادہ اچھے کسٹمرز آ رہے ہیں تو اتنا آپ نے اپنا اس میں ڈسکاونٹز دیئے میں کہ لوگوں کے ایزیلی وہ بائے کر سکتے ہیں یہ جو ریٹس ہم لوگ نے مینشن کی یہ ان کی کمیونٹی کے اپنے سب کے ریٹے ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ سب بہت ہم اس نے بھی ہم لوگوں کلیس کر دیتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے میں نے میٹرک کیا گیا تو اب جا آپ کا گھر ہے وہ رینٹ پر کے اپنا میں سوسرال والا جو میرا گھر ہے وہ گروی دیا اور ہود میں یہاں رینٹ پر رہ رہی ہوں تو جو گھر گروی دیا ہے وہ چھوڑواں کب تک رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد ابھی تک اس کی کچھ انساللمنٹ دے چکی ہیں نہیں ابھی تو سٹارٹنگ اب تین چار ماہ پہلے گروی دیا ہے دو سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو سال دیر سال کے اندر کور کر لیں گے اور یہی سے کروں گی انشاءاللہ اچھا مجھے بارپیت ہے کہ کسی نے اب آج کے دور میں یہ بزنس سٹارٹ کرنا تو انہیں کتے بجٹ کی ضرورت ہے اس میں کم از کم دو سے تین لاکھ میں ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو گھر بٹی لیڈیز بہہ سانی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نہیں مشکل کون سے کام میں نہیں آتی مشکل کا سامنا کریں گے تو کامیاب ہوں گے اچھا ہی جو مشینریہ آپ نے انسٹال کی ہے یا آپ نے خود کی ہے یا ان کی کمپنی والوں نے آتی ہے وہاں سے ہم لوگ لے آئے تھے بس اللہ کے آسرے لے آئے اور گھر لے آئے کے اس میں نقصان بھی کی ہے لیکن دونوں میابیو نے مل کے اس کو فیس کی باہر سے ہم نے کسی کی ہیلپ نہیں لی آپ کے خوابن اس چیز کو لے کے خوش ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بلکل شانہ بچانہ کام کر رہی ہیں جی اسٹارٹ پہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں اس فیلڈ کو چھوڑ دوں مشین پرچیز کرنے کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی کہ میں چھوڑ دوں لیکن میں کھڑی رہی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور آج وہ بھی میرے ساتھ کھڑے اچھی بات ہے نا آپ نے انہی کا فائدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو سائیڈ پہ کرتے ہیں لیکن نکسان نہ ہو نہیں وہ دیکھا تو انہوں نے کہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے اس کو یوٹیو پہ بہت ایزی لی لیا گیا کہ بہت بہت ایزی کام ہے لیکن اس میں بہت سٹرگل ہے فول ٹائم ہارڈ ورکنگ کے بعد ہم پچیس سو سے تین ہزار پیس میں انہوں کر رہے ہیں یہ مشین ہے آپ نے کھوں سے پرچیز مشین ہے میرے بھائی ہیں میں اپنے فیکچر ہیں میں اپنے فیکٹری ہیں میں انہوں سے پرچیز کی ہیں اور آگے بھی اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں ان کو وہاں سے بہت اچھے ریول پر مشین ہے پرچیز کرواؤں گے موسیقی 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 موسیقی